انسان تب کرتا ہے کہ جب اس سے کوئی نعمت چھن جاتی ہے جب انسان کے پاس کوئی نعمت ہو اور وہ نعمت اس سے دور چلی جائے انسان کو غم ہوتا ہے انسان کو دکھ ہوتا ہے مگر قرآن و حدیث کی روشنی میں قرآن خود فرماتا ہے حضورﷺ کے بارے میں وَعْلَمُوا أَن نَفِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ قرآن کرتا ہے کہ لوگوں سن لو جان لو یہ رسول تمہارے اندر موجود ہے تو قرآن کی روح سے حضورﷺ کی روحانی فیوز و برکایت تو ہمارے اندر ابھی بھی موجود ہے سو انسان کیوں غم کا اظہار کرے اب جہاں تک محرم الحرام کا تعلق ہے کہ دس محرم کو ہم یوم شہادت امام حسین مناتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اسے کیوں منایا جاتا ہے آپ کے وسال کو دس محرم الحرام کے دن کو وسال کے طور پر کیوں منایا جاتا ہے بات یہ ہے کہ محرم الحرام کے دن کو وسال کے طور پر کوئی نہیں مناتا ہاں شہادت کے طور پر منایا جاتا ہے شہادت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور حضرت امام حسین کی شہادت تمام شہداء میں سب سے منفرد ہے جدا ہے اس لیے جب ہم آپ کا دن مناتے ہیں تو وسال کے حوالے سے نہیں بلکہ شہادت کے حوالے سے منایا جاتا ہے اس کے علاوہ امام حسین علیہ السلام آپ کے دن کو کیوں منایا جاتا ہے اس لیے کہ اس کے اندر ہمیں واقعہ کربلا کا سبق ملتا ہے اس سبق کو پھر سے دورانے کے لیے باطل قوتوں کے خلاف لڑنا یہ جو سبق ہے یہ ہم اس سبق کو دورانے کے لیے مناتے ہیں اب حضور علیہ السلام کے وسال کو ہم کیوں نہیں مناتے اس لیے کہ آقا علیہ السلام کی روحانی فیوز و برکار موجود ہیں ہم ولادت کو کیوں مناتے ہیں ولادت کو اس لیے مناتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی ذاتِ گرامی اللہ و بلعزت کی کائناتِ نعمت میں سب سے بڑی نعمت ہے اس کا اندازہ یوں کریں کہ اللہ پاک نے انسانوں کو بہت سے نعمتوں سے نمازا والدین سے نمازا اورات سے نمازا کسی کو رزق اطا کیا کسی کو یہاں مغرب میں رہنا وسائل اطا کیے کسی کو اللہ پاک نے علم دیا کسی کو اللہ پاک نے فیم دیا مقام دیا الغرض اللہ پاک نے مختلف نعمتیں جو ہیں انسانوں کو اطا فرمائے مگر کسی نعمت پر اللہ پاک نے احسان نہیں جتایا جب حضور علیہ السلام کی ولادت کی باری آتی ہے جب حضور علیہ السلام کی ذات وہ نعمتِ عزمہ جب اس کی باری آتی ہے تو قرآن فرماتا ہے اللہ پاک یہاں اپنی سنت کو تبدیل کر کے لوگوں پر احسان جدا کر فرما رہا ہے لوگوں تحقیق میں نے تم پر سب سے بڑا احسان کیا کہ میں نے تمہارے اندر اپنے محمدِ مصطفیٰ کو بھیجا تو حضور علیہ السلام کی ذاتِ قرآنی اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے اب اس نعمت کو یاد کرنا اس نعمت کو منانا یہ قرآن و حدیث ہی کی روشنی میں ہے اللہ پاک بار بار قرآن میں فرماتا ہے کہیں فرماتا ہے یا بنی اسرائیل اذکرو نعمتی اللہتی انامتو علیکم اے بنی اسرائیل یاد کرو اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی سورت و بکرہ میں آگے اللہ فرماتا ہے وَإِذْنَ جَيْنَاكُمْ مِنْ عَالِفِ عَوْنِ يَسُومُونَكُمْ سُوَ الْعَذَابِ اور یاد کرو جب میں نے تمہیں قومِ فرسعون سے ازادی عطا فرمائی سو اللہ پاک نعمت کو یاد کرنے کا بیان کر رہا ہے پھر فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّسَ اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو مخاطبی کیا کہ میرے مصطفیٰ میں نے آپ کو جتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کا خوب چرچہ کیا کرو اسی طرح قرآن کہتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوْ وَخَيْرُ مِمَّا اِجْمَانُ کہ میرے ماغوب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتا دیں اپنی امت کو بتا دیں کہ جب اللہ کا فضل ہو اللہ کی رحمت تم پر ہو تو کیا کرو فَلِيَفْرَحُوْتِ خُوشی منایا کرو سو اللہ کی نعمت پر خوشی منانا یہ قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے یہ بالکل قرآن و حدیث کی ہی مطابق ہے جب ہم زندگی میں چھوٹی سی نعمت ملتی ہے انسان کتنا خوش ہوتا ہے اس نعمت پر انسان اللہ کی بارگاہ میں تشکرانہ وجہ آتا ہے شکر وجہ آنے کے بہت سا طریقے ہیں اب جب حضور علیہ السلام کی باری آتی ہے تو آقا علیہ السلام کائنات نعمت میں سب سے بڑی نعمت ہے سو حضور علیہ السلام کی ولادت پر خوشی منانا یہ بالکل قرآن کے حکم پر عمل کرنا ہے قرآن کے خلاف نہیں ہے ماشاءاللہ محضور ناظرین کرام